السلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگ کی میہو محمد فہد اور الیکشن ہو گئے ہیں لیکن ریزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے ریزلٹ تو ایسا لگ رہا ہے اس کا عمروہ یار کی زمبیل نہیں ہوتی اس میں چیزیں نکلے جارہی ہیں نکلے جارہی ہیں اور یہاں پہ ریزلٹ نکلے جارہا ہے ریزلٹ اناؤنس اتنا تو ٹائم جو مین الیکشن ہوتے ہیں ملک کے اس میں نہیں لگا یار یہ اتنے سے الیکشن کے اندر اتنے ٹائم کیوں لگ رہا ہے تو بس وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کاروائی ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے میرے خاص سے کچھ نہ کچھ دو نمبری کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ منڈیٹ کلیر تھا جماعت اسلامی میرے گھر کے خود افراد کتنے میرے جتنے بھی تقریب کانٹیکس میں دو ہزار پلس کانٹیکس ہیں ان میں سے نائنٹی پرسن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے جماعت کو ڈالا ہے اتراز کو ڈالا ہے اور ابھی اناؤنسمنٹ ہوئے ہیں مطلب سوڑا بہت آ رہا ہے ریزلٹ کے بھائی ستر ایسی جو ہے وہ سیٹس پیپلز پارٹی نے جیت لی یا کیسے جیت لی نظری نہیں آ رہی تھی پیپلز پارٹی تو تو یہ ہو کیا رہا ہے آخر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے مطلب یہ ریزلٹ جو ہے یہ اتنا ڈیلے ہو کیوں رہا ہے میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اگر پیپلز پارٹی اگر جیت جاتی ہے خدا نخاصتہ تو یہ وہی سین ہو جائے گا جیسے پیپلز پارٹی نے یہ روڈ باگرہ بنا دی نے الیکشن سے پہلے تو جیسے فلم آئی تھی نا منہ بھائی اس کے اندر بابو جی آ رہے ہیں بابو جی آ رہے ہیں اس میں جو آسپرل بنایا تھا جس طریقے کا بنایا تھا اسی طریقے کی یہ انہوں نے کائر بائی ڈالی ہے الیکشن سے پہلے الیکشن اگر یہ جیت گئے تو بس یہ روڈ جو ہیں ابھی جو بنے ہوئے نا یہ پانچ سال تک یہی روڈ چلانے پھر ہم لوگوں تو اور جوسی بات ہے کہ اگر اس طریقے کی یہ جیتی ہے تو جیسے کہ جام شور اور اندروں میں جو ڈگرییاں ملتی ہیں نا گھروں میں بیٹھے بیٹھے ڈگری مل جاتی کہ آپ ڈاکٹر بن گئے وہ ہی مٹھائی شروع باتنا کہ ڈاکٹر بن گئے گھر بیٹھے بیٹھے تو اسی ٹائپ کے جو ہے وہ ریزلٹ یہ اسی ٹائپ کا ریزلٹ ہوگا اگر ایسا ہے کیونکہ آپ نظروں کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ نے کل سروے کیا ہے میں نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی تو بہت زیادہ جو ہے وہ رشتہ جماعت اسلامی پہ ہو بہرحال اللہ کرے کہ ریزلٹ یہ لوگ کلیئر دیں کیونکہ کوشش تو بہت ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریزلٹ تھوڑا سا چینج کرنے کی لیکن یہ کہ اللہ کرے دعا کریں آپ کے جماعت اسلامی جیتے اور میر جو ہے آپ کا وہی ہونا چاہیے جو سنسیر ہو میں ایک ریپورٹر نہیں ہو لیکن جو مجھے نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور ایمکی ایم تو بلکل فارق ترین ہے وہی نے کہا تھا کہ بھائی مصطفہ کمال نے بھائی نے بھائی بھی لگا رہ کہ ہم شریف کیا ہوئے سب بدماش ہوئے تو وہ ایک پوسٹ میں نے دیکھی تھی وہ ان کے پر تھوڑی سی سیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیا چلی آہ تیز ہوا سردیوں میں جو ہوا کیا چلی سارا کسرے ایک طرف ہو رہی ہے تو وہی والی کہانی ان کے ساتھ فٹ ہو رہی ہے تو ان میں تو سائٹ ہو گیا اور اچھا ہوا سائٹ ہو گیا ابھی لیکن جو ابھی ہیں پیپاس پارٹی اور یہ لوگ ہیں تو یہ چیزیں کر رہے ہیں تو دعا کریں انشاءاللہ پوزیٹیو ریزلٹ یہ آئے اور جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہی ر ہم لوگ چاہتے ہیں